بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سرکمسٹانشل ایویڈنس کے حوالے سے کریمنل ٹرائل کے اندر یا کریمنل کیسیس جو ہے ان میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کی کیا ویلیو ہے کہاں پہ یہ ایڈمیزیبل ہے اور کہاں پہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ انیڈمیزیبل ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس ایسی شہادت ہے جس میں جرم سے متعلق حالات و واقعات کو مدنظر رکھ کر کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے جب کوئی ایسی شہادت آ جاتی ہے جب جرم سے متعلقہ ڈاریکٹ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی اس سے ریلیٹڈ جرم سے ریلیٹڈ حالات و واقعات جو سرکمسٹانسیز ہیں جو حالات ہیں جو واقعات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر جب ادارت پہنچتی ہے جس طرح کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کہلاتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس بہت ہی کمزور قسم کی شہادت ہوتی ہے اور قانون یہ پریزیوم کرتا ہے کہ یہ بہ آسانی بنائی جا سکتی ہے اور فیبریکیٹ کی جا سکتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس کو کمزور ترین شہادت سمجھ جاتا ہے ایڈمیزیبلیٹی اگر کسی کیسز میں آئے گی تو وہ دیگر شہادتوں کے ساتھ دیگر حالات و واقعات کے ساتھ کوریبریٹ کر رہا ہو اس تمام معاملہ دین اس کو ایڈمیزیبلیٹی تک جائے گا در بحث نہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزنٹ تھرٹین پی سی آرل جی پیش ہے فائیو تھری ٹو کے اندر سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے ایک زنجیر کی طرح ہے جس طرح سے زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملتی ہے ہر کڑی مل کے ایک مکمل زنجیر بنتی ہے سیم ایز ایٹ اس کسی جرم کے حالات و واقعات ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملتی ہے دوسری کڑی تیسری کے ساتھ ملتی ہے اس طرح سے ایک پوری چین بنتی ہے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اندر صرف ایک لنک کے ثابت نہ ہونے پر تمام کیس ہتم ہو جاتا ہے پروسٹیکوشن کا تمام کیس جو ہے اگر ایک زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ نہ مل رہی ہو تو پروسٹیکوشن کیس جو ہے وہ زیرو پٹا زیرو ہو جاتا ہے اور ملزم جو ہے وہ اکویٹ ہو جائے گا اور یہ بات ایک ایسلا میں انٹرپیٹ ہوئی دو تھاؤزن فیفٹین وائی الار پیج ہے فائی وان نائن میں اصل میں بات اس طرح سے ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اندر ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملنی چاہیے ایک لنک دوسرے لنک کے ساتھ سکرائب ریڈ اگر جب نہیں ہوگا دین تمام ایویڈنس جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی اور قانون کہتا ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ایک ایسی کمزور ترین شہادت ہے جس جو ایک زنجیر کی طرح ہے اور اس زنجیر کا ایک سرہ ملزم کی گردن میں ہوتا ہے اور دوسرا سرہ مقتول کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس جو زنجیر بن رہی ہے اس زنجیر میں سے اگر ایک کڑی لوز ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو گویا پوری زنجیر ٹوٹ جائے گی سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنا پر سارا کیس دڑھم سے نیچے گرے گا اور ملزم جو ہے وہ اکوٹ ہو جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2017 وائی الار پیج 32 میں اور 2017 وائی الار پیج 48 اسی بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور 2015 سی ایم آر پیج ہے ون ڈبل فائف اسی بات کو انٹرپیٹ کر رہا ہے تو اگر ملزم کو وجھ ٹکر وجھ ٹکر ہوتا ہے لاسٹ سین ایویڈنس بصلا فلاں بندے نے ملزم کو آخری دفعہ مقتول کے ساتھ دیکھا وجھ ٹکر لاسٹ سین ایویڈنس تو اس کی کوریبریٹشن اس طرح ہوئی کہ جو ریکوری ہوئی ہے لاش کی قتل کیس میں وہ اس ملزم کی نشاندہی کے اوپر ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس نے ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن بھی کر لیا کہ میں نے یہ قتل کیا تھا سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی آگئی کہ واقعہ ہی اس نے مارڈر کیا تھا اور اس کے بعد اسی ملزم کی پوائنٹیشن کے اوپر لاش کی نشاندہی ہوئی اسی کی نشاندہی کے اوپر برامدگی ہوئی اسی لاش کی تو جب اس طرح کے سرکمسٹانسیز آ جائیں اور دین وہ کوریبریٹ کر گیا وہ سرکمسٹانس ایویڈنس جو ہے دیگر ایویڈنس کے ساتھ اور وہ ایڈمیزیبل کا درجہ اختیار کر گیا اور ان حالات کے اندر اگر ملزم زمانت جیسی فیور چاہے گا تو اس کو نہیں دی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن فائیو سی آر سی پیش ڈبل سیون کے اندر اور نائنٹی نائنٹی سکس سی آر ایل جے پیش ہے وان سکسٹی تھری کے اندر اور اگر لاس سین ایویڈنس کی بنا پہ کسی ملزم کو کسی کیس میں ملوث کیا جائے لیکن اس سرکمسٹانشل ایویڈنس لاس سین ایویڈنس کے علاوہ کوئی اور ایویڈنس مجود نہ ہو دین اس طرح کی جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ کمزور ترین شعادت تصور کی جائے گی اور ملزم جو ہے اس کی زمانت کی فیور بھی وہ لے سکتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 پی سی آر ایل جے پی چی وان سی فائی سکس کے اندر کیونکہ جو قتل کیسز ہیں ان میں ملزم کے خلاف اگر کوئی ڈائریکٹ یا ایسی سرکمسٹانشل ایویڈنس جو دوسری شہادتوں کے ساتھ تائید ہوتی ہو اگر اس طرح کے شہادت موجود نہیں ہے صرف لاس سین ایویڈنس کی بنا پر اس کو ملوث کر دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں ملزم جو ہے وہ زمانت اس کی ہو سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل جی سپریم کورٹ پیش ہے 249 کے اندر اور پی ایل جی 2009 سی آر سی پیش ہے 249 اور 2001 سی آر جی ہے پیش 508 ہے اب اگر کسی ملزم کو لاس سین ایویڈنس کی وجہ سے ملوث کر دیا جاتا ہے اس ملزم کو پولیس ٹارچر کرتی ہے اور ملزم اقبال جرم کر لیتا ہے لیکن اس ملزم کی نشاندہی پر کوئی چیز برامد نہیں گئی اور جو اقبال جرم جس طرح سے انہوں نے کہا ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن ہے اس کے علاوہ کوئی ریکاوری نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی کوریبوریٹیو پیس آف ایویڈنس ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسا ملزم جو ہے وہ زمانت کی فیور لے سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2002 پیسی آرل جی ڈبل سکس ٹو پیج ہے اب جب سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے اس کو میس یوز کیا جاتا ہے اور کھوجی کتے لے آتے ہیں یا کھوجیوں کو لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھوجی نے کھرا نکالا اور کھرے سے یہ بندہ ملزم ہے یا کتے آئے ہیں اوکھاڑا سے اور کتوں کی وجہ سے انہوں نے جناب کھرا نکالا ہے اور فلان ڈیرے پہ چلا گیا یہ 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 توٹلی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے جب کسی کیس میں کسی ملزم کو کھوجیوں کی وجہ سے یا کھوجی کتوں کی وجہ سے ملوث کیا گیا ہے تو یاد رکھئے گا اس طرح کی جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اگر وہ کوریابوریٹ نہیں کر رہی کسی اور پیسز اف ایویڈنس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا پرسکوشن کا اپنا بیڑا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایٹ سی پیج ہے سکس وان سکس میں اصل سرکمسٹانشل ایویڈنس کیلئے کھوجی کو بلانا اور کھوجی کے کھورا نکلتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس سکریئٹ ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہاں پہ یہ کھورا جا رہا ہے یا کھوجی کتوں سے یہ کھورا نکالا جا رہا ہے اس تمام چیزیں سرکمسٹانشل ایویڈنس کوئی ڈاریکٹ ایویڈنس نہیں ہے نہ کوئی کسی قسم کی کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آ رہی ہے مسئلہ ایک یہ جب بھی کھوجی کتوں کے ذریعے یا کھوجیوں کے ذریعے آپ کسی وقوع کا پروسیکوشن سرکمسٹانشل ایویڈنس کریئیٹ کرتا ہے تو اٹمین اٹمین کے وقوع کا کوئی گواہ نہیں ہے کوئی ڈاریکٹ ایویڈنس ہی نہیں ہے اس کے پاس کوئی ڈاریکٹ گواہ ہی نہیں ہے جب وقوع کا کوئی ڈاریکٹ گواہ نہیں ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ فیبریکیٹ کی گئی ہے اور وہ کریبریٹ میں نہیں کر رہی دوسری کسی اور شہادت کے ساتھ تو ایسی صورت میں پروسیکوشن کیس بڑی بری طرح ڈسٹروب ہوگا حتی زمانت بھی ہو جائے گی ملسم کی یہ بات سامنے آتی ہے پی ایل جی ٹو تھاؤزن نائن سی آر سی پیج ٹری ای ٹو کے اندر اب جب بھی آپ مرڈر کیس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کو دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس کی وجہ سے کسی ملسم کو ملوث کیا گیا ہے تو صرف اور صرف سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنا پر اس ملسم کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا اگر قتل کا کوئی چشم دید گوار نہیں ہے اور کوئی ریکاوری نہیں ہے کوئی کوریبوریٹیو ایویڈنس نہیں ہے then زمانت کے سٹیج کے اوپر ہی ملزم کو فارغ کیا جا سکتا ہے یہ بات 2008 بھی سی آر جی پیج 1578 میں اور 2014 سی آر جی پیج ہے 295 اس میں یہ انٹرپیٹ کی گئی تھی البتہ یاد رکھئے گا کہ circumstantial evidence اگر other pieces of evidence کے ساتھ کوریبوریٹ کر رہے ہیں then سزا بھی ہو سکتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ال ڈی سپریم کورٹ پیج ہے 704 کے اندر اور 2007 سیون اسی ایمار پیج ہے ڈبل سیون ایٹ اب جب کسی وقوعہ کا کوئی چشم دیدگواہ نہیں ہے ملزم کو ملوث صرف اور صرف لارس ایویڈنس کی وجہ سے اور فرضی برامدگی ہے اقبال جرم ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن اس کے سر پہ ڈالا گیا ہے اب then ایسی صورت میں پروسٹیکوشن کا کیس اگر ادھر پیسیس اف ایویڈنس کے ساتھ کوریبوریٹ نہیں کر رہا تو بندہ کوئٹ ہو جائے گا ملزم یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2006 YLR پیچ ہے 2793 میں اصل میں سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے یہ ساری کی ساری پریزمشن کے اوپر ہوتی گیا مفروضوں کے اوپر ہوتی گیا خوجی کتے بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں کسی گریب کے گھر بڑھ جاتے ہے خوجی جاتا ہے خوجی اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اسی کو انگریمنیٹ کر دیتا ہے اسی کو لفظ کر دیتا ہے یا کسی رشتدار کی اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے خوجی کے اس کو بچارے کو انگریمنیٹ کر دیا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا دوستو سرکمسٹانشل ایویڈنس ٹوٹلی اگر یہ ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کی روح کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس اگر کوریبوریٹ نہیں کر رہی دیگر پیسز اف ایویڈنس کے ساتھ تو یہ ایک پریزمشن ہے اور پریزمشن جتنی مرضی مضبوط ہو جائے شادت کا درجہ اصل نہیں کر سکتے یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے اور بیسیوں کیس لائز کے اوپر ہیں مثلا پی ایل جی 2003 سپریم کوڈ 704 اور 2008 پی سی آر جی پی شیئے 259 اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس میں اگر بغیر کسی تائدی شہادت کی بغیر کسی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے تو وہ zero بٹا zero ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اگر کسی بھی اور pieces اف ایویڈنس کے ساتھ کوریبوریٹ نہیں کر رہی تو اس کی کوئی legal value نہیں ہے وہ قطی صورت اس کو admissible بھی نہیں ہوگی اگر admissible ہو بھی جاتی ہے تو اس کی بنیاد بے conviction نہیں ہو سکتی اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ لاش جو ہے وہ نہر میں پھینک دی جاتی ہے اب نہ ہی اس murder کا کوئی چشمدید گواہ ہوتا ہے نہ ہی لاش نیر میں پھینک نے کے وقت کا کوئی چشمدید گواہ ہوتا ہے then بعض صورتوں میں لاش برامد بھی ہو جائے اور بعض صورتوں میں برامد نہیں بھی ہوتی سارا معاملہ جو ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو پر ہے اور اگر ایسی صورتوں میں سرکمسٹانشل ایویڈنس دیگر چھاتوں کے ساتھ کوریبوریٹ نہ ہو تو ملزم جو ہے وہ کوئٹ ہو جاتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2007 پی سی آر جی پیج 16 ای ٹو کے اسی طرح کا ایک کیس آیا 2007 میں ریپورٹ ہوا تھا کہ لاش کو نہر میں پھینکا گیا اس لاش کا جو مقتول تھا وہ جب قتل ہوا ہے تو کوئی چشم دید گواہ نہیں جب اس لاش کو کسی نہر میں پھینکا گیا ہے اس وقت کا کوئی گواہ نہیں ہے بعد میں ملزم جس کو رکھا گیا ہے اس ملزم کی نشاندہی کے اوپر لاش برامد ہونے کے مطلق فرد نشاندہی مرتب ہی نہیں کی گئی نہ ہی ملزم نے جائے قتل کی کوئی نشاندہی کی کہ فلان جگہ میں نے پھینکا تھا کوئی ایسا معاملی نہیں گیا اور نہ فرد نشاندہی بنی ہویا دین کیا ہوگا اکویٹل ہوگی کیونکہ ایسی سرکمسٹانشل ایویڈنس آگئی ہے جو ادر پیسیز اف ایویڈنس کے ساتھ کوریبریٹ تو کاری نیری کوئی ڈریکٹ ایویڈنس ہی نہیں یا نہ ہی کوئی تائید دی شادت ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2007 YLR پیش ہے 1251 کے اندر اصل میں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ فیبریکیشن کے اس میں بہت زیادہ چانس ہیں قانون یہ پریزیوم بھی کرتا ہے کہ اگر وہ کربوریٹ نہیں ہو رہی تو بہت زیادہ پریزمپشن ہیں اس میں اب کھوجی یا کھوجی کتوں کو لاکر کھرے لگوانا عام طور پر یہی وجہ ہے نا کہ بوقت وقوع وہ زمان کی شناحت ہی ممکن نہیں تھی کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہی نہیں ہے کوئی اقل اور وٹنس ہی نہیں ہے اس سارے سے وقوع کا اور اگر ایسا معاملہ آبی جاتا ہے تو کھوجی کو کیسے پتا چلتا ہے یہ کھورا کس ملزم کی طرف جا رہا ہے جب ملوث تو کر دیا کوئی تائدی شہادت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسی کھوجی کتوں کی شہادت یا ایسے کھوجی بندے کی شہادت جو ہے وہ ان ندمیزیبل ہوگی ناقابل یقین ہوگی یہ بات انٹر فیٹ 2006 CRMJ پیج ہے 492 میں اور 1995 SD پیج ہے 706 میں لاز سین ایویڈنس جو ہوتی ہے سین ایویڈنس کے حوالے سے لاز سین ایویڈنس کا جو گواہ ہے اس کے بیانات 161 ذابطہ فوجداری جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے کیا بیان دیا تھا اور اس میں کتنی تاخیر تھی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وقوع کے کافی دیر کے بعد تیمہ بیان میں کسی بندے کو ملوث کیا جاتا ہے اور لاس سین ایویڈنس جو ہوتی ہے جس گواہ کی اس کی تاخیر کو کور کرنے کے لیے پراسی کوشن ایک حربہ استعمال کر دی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ یہ گواہ جو تھا جس نے لاس سین ایویڈنس جس نے دیکھا ہے کہ مقتول اور ملزم جو کٹھے جا رہے تھے کھیتوں کی طرف وہ کشمیر چلا گیا تھا اب کشمیر چلا گیا دوسرے شہر میں چلا گیا ہے تو یہ تمام کہانی چونکہ اس لاس سین ایویڈنس کے علاوہ کوئی اور ادھر پیس ایویڈنس نہیں ہے جو اس کی اس کہانی کو کریبریٹ کرے اس وجہ سے اس لاس سین ایویڈنس کی سرکمسطانشل ایویڈنس جو ہے وہ کیا بنے گی زیرو بٹا زیرو ناقابل یقین ہے اور یہ بات انٹر فیٹ بھی ہوئی 2015 ایسی ایم آر پیش ہے ون ڈبل فائف کے اندر اور بعض اوقات سرکمسطانشل ایویڈنس میں کیسیز میں یہ سامنے آتا ہے کہ کئی ملزمان کو ملوث کر دیا جاتا ہے اب ان ملزمان کی مشترقہ نشاندہ بنا دی جاتی ہے تو سرکمسطانشل ایویڈنس کی کیسیز کے اندر جب اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ ملزمان کی مشترقہ نشاندہ کے اوپر لاش برامت کی جاتی ہے تو یہ ایویڈنس بلکل نہیں ہے نان ایویڈنس یہ بات بھی انٹرپیٹ ہوئی ہے اور سرکمسطانشل ایویڈنس کی بنا پہ کوئی اور کوریبوریشن مٹریل نہیں تھا تو ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا اور یہ بات دوستو سرکمسطانشل ایویڈنس جو ہے بہت ہی کمزور قسم کی ایویڈنس ہے اور قانون اس کو پریزمشن کے درجہ پر لے جاتا ہے اور پریزمشن کبھی بھی شادت کا درجہ اصل نہیں کر سکتی اور یہ ایسی کمزور شادت ہے کہ جو ایک زنجیر کی طرح ہے ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملتی ہے دوسری تیسری کے ساتھ ملتی ہے اور جرم سے متلکہ حالات و واقعات جو ہیں وہ اس طرح سے بنتی ہے یہ سرکمسطانشل ایویڈنس کے زنجیر کا ایک سیرہ جو ہے وہ ملزم کی گردن میں ہے اور دوسرا سیرہ مقتول کے ہاتھ میں مرے ہوئے بندہ کے جہاں پہ بھی زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹنی ہے سوارا کیس زیرو تو یہ چند باتیں تھیں سرکمسطانشل ایویڈنس کے حوالے سے میں کہاں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں بس میں بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ لیکچر ہے بنیادی طور پر یہ قطی صورت لیکچر نہیں ہے یہ جس ایک ایزی موڈ لا جو ہے وہ کپ شپ ہیں اور میراج یہ ہی ہوتا ہے کہ ایزی وے میں ہم کنورسیشن کر سکیں ہم ایزی موڈ میں کپ شپ لگا سکیں مصطف کیس لاز کے حوالے سے دوستوں کے ساتھ مل کے ویسے عام طور پر جو لائیو آکے کپ شپ لگائی جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقیل کو جو پڑتا ہے جو کیس تیار کرتا ہے میرے جیسے کچھ نالائک لوگ ہیں جن کو قانون جلدی سمجھ نہیں آتا ان کو بھی بلا ہو جائے گا میرے خیال میں ہمیں دوسرے کو نالش کنوے کرنا شاہیے دوستو یہ باقی بہت شکریہ تینک اللہ حافظ